تو دوستو ایک اور گروہ وار اور ایک اور ممبئی کے انڈر وارڈ سے جڑی ہوئی کہانی کت سے لے کے میں حاضر ہوں آپ کو یاد ہوگا پچھلے مگلوار کو ہم نے آپ کو دھلیو پرجیز کے خاندان سے جڑی کہانیاں سنائی تھی پہلے دھلیو پرجیز گیا اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا مجید اس کا مرڈر آپ نے سنا اور اب اس کے بعد جب کریم لالا کے چھوٹے بھائی رحیم خان کا مرڈر ہوتا ہے تو اس میں سوہیل نام کا سکش ایک نیا کردار ممبئی کے انڈر وارڈ کے ساتھ جڑا اس کے ساتھ کیا ہوا اور دھلیو پرجیز کے چھوٹے بیٹے حمید کے ساتھ کیا ہوا وہ قصہ آپ کو آج میں سنانے جا رہا ہوں بات کچھ ایسے ہوئی کہ 1986 میں یہ رحیم خان کا قتل ہوتا ہے دن دہاڑے ان کے گھر کے نزدیک اور سہیل اور اس کے دو ساتھ ہی وہ قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی کھوڑ شروع ہوتی ہے پتھان گینگ اب پورے زہور سے ممبئی میں ہی نہیں ممبئی، سورت، عیمد آباد، ہندور، بنگلور، کیلکٹا، ڈلی یہاں تک انہوں نے اپنے خبری بھیجے سوہیل کو اور حمید کو جونڈنے کے لیے اور وہ بھی دونوں اتنے شاتر تھے چالاک تھے ان کو بھی پتا تھا کہ پتھان گینگ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور پتھان گینگ کے جتنے سورسز جتنے پتھان لیڈر تھے ان کے اس سمیے کے جیسے روسی پتھان جو اس سمیے مدیہ پردیش کے ڈاؤن کہہ جاتے تھے وہ اتنے دلہر اور اتنے پہنچی ہوئی سکسیت تھی مدیہ پردیش کی کہ ایک بار انہوں نے سٹیج پہ ایک منتری کو تھا پڑھ مار دیا تھا اس سمیے کے منسٹر کو کیونکہ اس منتری نے یہ ہماکت کر لی تھی کہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو اس سمیے چیم منسٹر تھے ان کے بارے میں کچھ الٹا چیدہ بول دیا تھا اور وہ چیم منسٹر جو تھے وہ روسی بھائی پتھان کے بھائی بنے ہوئے تھے تو روسی پتھان نے سٹیج پہ چڑھ کے اس منتری کو تھپڑ مار دیا یہ قصہ مدیہ پردیش کی پولیٹکس میں بہت مشہور ہے تو روسی پتھان اور احمدہ باد میں جو ان کے جو پتھان جرگہ ہند کے لوگ یا پتھان جو وہاں پہ ان کی ساتھ تھیں تو ایک یہ سمجھ لیجئے کہ پورے پتھان ہندوستان کے جو تھے وہ ڈھولنے لگے ہوئے تھے سہیل کو اور حمید کو اور اسی طرح جو پتھان گینگ تھا وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے چانس نہیں لینا چاہتے تھے تو انہوں نے کوئی چھے ساتھ ٹیم جو تھی دو دو لوگوں کی ٹیم جھوڑی جس کو بھولتے ہم دونوں کے پاس ایک ایک ہتھیار کوئی چھے ٹیم انہوں نے بنائی تھی اور بارہ ہتھیار بانت سکش توفیسٹی کٹڑ ویپنز لے کے ان کو الگ الگ شہروں میں جہاں جہاں سے خبر آتی تھی وہاں وہاں سے ان کو دونے نکلتے تھے اور غالیات واپس آ جاتے تھے تو کرتے 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 ایک سال کا سمیں نکل گیا ایٹی سیون آ گیا لیکن ان کی کوئی خبر رہی اس کے بعد پتھان گینگ نے کچھ معلوم پڑھا کہ کچھ پلیس آفیسر جو ممبئی پلیس میں کام کرتے تھے ان کے ٹچ میں حمیر اور سوہیل تو انہوں نے اپنے سورسز کی پلیس آفیسرز کے اوپر ایک حساب سے نگاہ رکھنے شروع کی کہ ہو سکتا ہے کہ آفیسر نے ان کو پروٹیکشن دیتے ہوں تو وہ کافی نگاہ رکھی لیکن کوئی ہاتھ نہیں آیا اتنا ایک بار دیکھا گیا کہ ممبئی میں ایک میٹرو سنیما ہے آپ نے سنا ہوگا جب ممبئی اٹیک ہوا تھا ابھی جو دس لوگ آئے تھے جس میں کساب کو پکڑا گیا تھا اس سمیں میٹرو سنیما کے باہر بہت تکڑی فائرنگ ہوئی تھی لوگوں کی اوپر کافی لوگ مارے تھے وہی میٹرو سنیما ممبئی کا بہت پرانہ سنیما گنا جاتا ہے اور ساؤت ممبئی کے ایک نب سینٹر میں ایک بڑی جانی پہچانی جگہ ہے تو وہاں پہ ایک ممبئی پلیس کے انسپیکٹر کے ساتھ سوہیل کو دیکھا گیا اور جب تک پٹھانگینگ کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اپنے شکار کو اپنے انجام دینے کے لیے تو وہ انسپیکٹر بھی غیب تھا اور سوہیل بھی غیب تھا تو کوئی ان کو سنجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کرے اور انہوں نے اپنے جو ٹیمز بہر بھیجی تھی ان کو بھی اپنے تنکے سے میسیج دے کے سب کو بومبے بلا لیا کہ باہر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا شکار بومبے میں ہے وہاں اس کو دوڑتے ہیں لیکن ایسا ہوا اچانک کے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ہوا تھوڑے دنوں کے بعد یہ میٹرو کے پاس یہ دیکھنے کے بعد ایک پوئی ایریا ہے مبئی میں جہاں پوئی لیک بہت مشہور ہے پوئی لیک کے پاس ایک درگاہ ہے ایک شیک کی پیر کی بہت پرانی اور وہ درگاہ کی یہ بات مانی جاتی ہے کہ جو آدمی وہاں پہ جو منت مانے وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے تو یہ آج تک کسی کوئی سمجھ میں نہیں آیا میں نے بہت کوشش کی اندر کی بات نکالنے کی کچھ باتیں پتہ بھی چلی لیکن بنا کسی ثبوت کے یا بنا کسی ایسی بات کے جس کو بعد میں صد کیا جا سکے وہ بات نہیں ملی لیکن پتہ یہ چلا کہ سہیل جو تھا وہ منت مان نے اس درگاہ پہ گیا میٹروں میں دکھائی دینے کے بعد لیکن مبئی پولیس کی ایک اور ٹیم جو تھی وہ بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی مبئی پولیس کا ایک کام ہے کہ وہ کسی کو بنا بتائے کچھ کیسز پہ اپنے آپ کرائیم برانچ کے جو آفیسر ہیں وہ پیرلل انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں جیسے رہیم کھان کے مرڈر کا کیس وی پی روڈ پولیس چیسن پہ ریجسٹر ہوا جا لیمینگٹن روڈ پہ ہوا تو ساتھ کی ساتھ کرائیم برانچ نے ایک پیرلل انویسٹیگیشن شروع کر دی اسی طرح جب سامل کا مرڈر ہوا تو کرائیم برانچ کی ایک ٹیم پیرلل انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو اسی طرح وہ پیرلل جو انویسٹیگیشن ٹیم کر رہی تھی انہوں کو کہیں سے قبر ملی کہ سوہیل اس درگاہ پہ کوئی ملت ماننے جاتا ہے تو وہ انہوں نے نگاہ رکھی کرتے کرتے ان کو کہیں وہ نظر آیا یہ ارلی مورننگ کی بات ہے تو کسی کو جاگتے لوگ سوئے ہوئے تھے تو معلوم لوگ کو تب پڑا جب گولیاں چلنے کی آواز آئی تو جب تک وہ درگاہ کے پجاری جو ہوتے ہیں پیر جہاں اس کو دیکھنے والے چھوٹی سی جوپڑ پٹی بھی ہے وہاں پہ اور ایک چھوٹا سا نالہ ہے جو اوپر والی لیک کا پانی جو ہے وہ لے کے نیچے پوائی لیک میں جاتا ہے تو اس کے کنارے تھوڑا سا ایک آدمی مرا پڑا ہے اور پلیس آفیسر نے اس کی لاش کو گیرا ہوا ہے اور وہ مرنے والے کی جب شناکت ہوئی تو معلوم پڑا وہ سوہیل تھا تو وہ سوہیل جس نے کریم لالہ کے چھوٹے بھائی کو سمد کھان کے باپ کو اس کے گھر کے پاس مارا تھا وہ ایک سال کے بعد تقریباً وہاں پہ اس درگاہ کے پاس مارا پایا گیا پلیس آنکاؤنٹر میں تو یہ سوہیل کی کہانی تھی تو اب بچا تھا رہین مجید کا چھوٹا بھائی اس کو ابھی حمید اس کو ڈھوڑنے کے لیے پھر ایفٹ شروع ہوئے پتھان گینک کے پھر ٹیم نکل گئی اپنے اپنے کام پہ تو ایک دن ان کو خبر آئی کہ کھڑالا میں ایک کسی ہوتل میں حمید جو ہے وہ اپنے چھ سات دوستوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے تو یہ خبر کنفرم بھی ہوئی لیکن جو دو آدمی اس کے پیچھے لگے تھے ان کو یہ صحیح نہیں لگا ٹیکٹیکلی کے جو چھپانچے لوگ حمید کے ساتھ ہیں وہ پکی بات ہے کہ ان کے پاس بھی ہتھیار ہوں گے اور ہمارے پاس دو ہتھیار ہیں اور لیمٹن گولیاں ہیں اگر مقابلہ ہو گیا تو شیعہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو اتنی انہوں نے وہاں پہ کوئی اٹیک نہیں کیا لیکن حمید کے اوپر چوری چھپے انہوں نے نظر رکھتی اور ایک کچھ جو آٹو ریکچہ ڈرائیور جو وہاں پہ ان کو لے کے گھومتا تھا اس کے تروں انہوں نے خبر نکالتے نکالتے کچھ حمید کا پیچھا کرنا شروع کیا اور آلٹی میٹلی ایک دن ان کو خبر لگ گئی کہ مبئی میں حمید جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور پھر سرگرمیاں تیز ہوئیں اور جو آپ کو سنکے شہدہ آرانی ہوگی کہ جس آدمی نے جس سکش نے حمید کے بڑے بھائی مجید کو مارا تھا منیشور گوپتہ علیہاص مرنہ گوپتہ وہی آدمی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ تم نے حمید کو مبئے میں مارنا ہے اور اُکے ساتھ تھا شریف خان جس کا ذکر ہم ایک پہلے ایک احمد آباد والے قصے میں کر چکے ہیں جس کو چھوٹا داؤد بھی بولتے تھے چھوٹا داؤد ایک بہت ڈینجرس شارپ شوٹر تھا انڈرورڈ کا میرے حساب سے سب سے زیادہ مرڈر اگر کسی نے کیے ہوگے انڈرورڈ میں ایک اکیلے سکشیت نے تو وہ شاید چھوٹا چھوٹا داؤدی ہوگا شریف خان پتھان تو اس کی اور منہ کی ڈیوٹی لگی تھی جو ممبئی کا مورچہ تھا جو پتھان خان نے بنایا تھا حمید کو گھیرنے کے لیے اس کے انچارجے دو لوگ تھے لیکن حمید کی بیگراؤنڈ دیکھتے ہوئے اور حمید کا کریکٹر دیکھتے ہوئے پھر بھی پتھان گینگ نے جو بہتر سمجھا کہ جی دو لوگوں کیا شاید کام نہیں ہو سکے تو انہوں نے جو تین ٹیم جو مہراشترہ میں گھوم رہی تھی کھڑالا والی ٹیم اور دوسری ٹیم ان کو بھی بلا لیا ممبئے میں تو اب چھے ہتھیار بند لوگ تین تین دو دو کی وہ حمید کو ڈھونڈ رہیے اور ایک دن ایک حبر آئی کہ حمید آج شام کو ممبئے سینٹرل کے پاس ایک بہت بڑی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا نام ہے نفجیون سوسائٹی اور نفجیون سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے کہ اس کے دو طرف بڑی روڈ ہے جو ممبئے سینٹرل سٹیشن کو جاتی ہے اور دوسری اندر ناک پارا سائٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کارنر پہ یہ بیلڈنگ ہے اور ہائی رائز ہے اور گراؤنٹ فلور پہ اس کے دکانے ہیں اور اوپر سب ریسیڈنچل ایریہ ہے اور دو گیٹ ہیں سوسائٹی کے ایک بومبے سینٹرل روڈ پہ ہے ایک ناک پارا روڈ پہ ہے تو دونوں گیٹ کے اوپر جو دو ٹیم تھی وہ تنات ہوگی جو باہر سے مگائی گئی تھی ایک گیٹ پہ دو ان کے ہتھیار بند لوگ پڑھان گئیں کے اور دوسرا گیٹ تھا اس گیٹ کے ساتھ ایک ڈانس بار تھی فن اینڈ پور جس کا نام تھا ڈانس بار نہیں تھی بیر بار تھی جہاں پہ لڑکیاں کوئی بیر ویر سپرائی کرتی تھی اور اس کا جو مالک تھا رام پنجابی وہ سندھی لڑکا تھا میں جانتا تھا اس کو تو فن اینڈ پور اس جمانے میں اس علاقے کا ایک سب سے بڑا ایک انڈوائیمنٹ کا اڈا ہوا کرتا تھا جیسے نام سے ہی مالا پڑ جاتا ہے فن اینڈ پور رام پنجابی اس کا مالک تو اس کے باہر دو آدمی لگا دیئے اور دو جو منہ اور جو شریف سے چھوٹا دا ہوئی ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ گولی آپ چلا ہوگی تو دو گیٹ جی تھو دو لوگوں نے چار لوگوں نے سبال کے رکھے کہ اگر کہیں حمیر بھاگنے کی کوشش کرے بار میں سے تو وہ لوگ اس کو سبال لیں گے اور دوسرا کارن یہ تھا کہ باہر سے کوئی حمیر کے سپورٹرز کھڑے ہوں تو وہ اندر آئیں تو ان کو رکا جا سکے تو یہ دو ہی لوگ ایسے تھے منہ اور شریف جن کو حمیر مجید دلیل پجیز ان کا جو باپ تھا اس کے ملنے گلے والوں کی شکلیں معلوم کی کیونکہ دونوں کے مرڈر کے ٹائم پہ انہوں نے کافی دن جو ریکی کی تھی اس علاقے کی اس سے بہت سے لوگوں کو پہچان لے لگ گئے تھے اور شریف تو ویسے ہی کیونکہ ایک کیریئر کلر تھا ایک شارپ شوٹر تھا ہائیڈ کلر تھا وہ ویسے ہی سب کو جانتا تھا بنماشوں کو پہچان لیتا تھا اور بہت ڈیرنگ تھا مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہر کیس میں زیادہ کسی لڑکی کی انوارلمنٹ حمید کے ساتھ بھی بدقسمتی یہی ہوئی کہ انفزیون سسائیٹی کے اوپر جو ریسیڈنچل ایریا ہے وہاں کے اس نے نئی گرل پرینٹ بنائی ہوئی تھی اور اس کو ملنے آیا تھا وہ اور جیسے ہوتا ہے کہ وہ گرل پرینٹ تبھی گھر پہ نہیں تھی اس مانے وہ موبائل فون وغیرہ نہیں تھی جب کچھ ایسے سادن نہیں تھے کہ آپ پکار ٹائم فلیکس کر سکو وہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو آ جانا تو ملیں گے تو یہ انفرمیشن پکی تھی کہ آج حمید اپنی گرل پرینٹ کو ملنے نو جیمن سسائیٹی میں آئے گا یہ ان کے خاص خبری نے یہ انفرمیشن پکی دی اور مزیدار بات یہ ہے کہ میں اس پورے کیس کو کیونکہ فالو کر رہا تھا ازا ریپورٹر تینوں چاروں مرڈر جو اس چکر میں ہوئے تھے سب میں نے بڑے کلوچ سے دیکھے اور ان کو ریپورٹ کیا اپنے اخبار میں تو جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن شام کو کوئی چار ایک بجے مجھے ایک فون آیا ایک ہس کی وائز تھی بھرے ہوئے گلے والی آواز اس نے مجھے آفس میں ہمارے لائن لائن فون پر فون کیا اور مجھے بتایا کہ آپ ہو سکے تو آج باہر مت نکلئے گا اور فون کے پاس بیٹھئے اور آپ کو ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی ایک خبر دیں گے تو آپ ہو سکے تو اس کو خبر کرنا اور فوٹوگرافر کا انتظام ساتھ میں رکھنا اور میں نے بہت سوچنے کی کوشش کی کہ اس قسم کی آواز والا ساکش کون ہو سکتا ہے لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے دماغ میں نہیں آیا کہ یہ آدمی مجھے کیوں یہ خبر دے رہا کیا کر لے والا ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اور لیکن کیونکہ اس قسم کا حادثہ واقعہ میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی مجھے آفز میں بیٹھنے کیلئے فون کے کنارے سہارے بیٹھنے کیلئے بول رہا ہے تو کچھ نہ کچھ بڑا تو ہوگا لیکن یہ کیا ہوگا یہ کوئی خابو کیال میں نہیں تھا ہمارے فوٹوگراثر ہوا کرتے تھے مکیش پرپیانی جو بہت سینئر فوٹوگراثر ہیں اور ون آف دی بیسٹ ان دی کانٹری انہوں نے جو فیلڈ فوٹوگراثی کی ہے وہ شیئی بہت بہترین کی ہے انہوں نے ان کی ابھی کتاب بھی ایک فوٹوگراثی کی چھپ کے آئی ہے ایک مہارشتہ پلیس نے ایک ہنڈ بک نکال لیا اس میں ان کی بہت سی فوٹوگراث ہیں تو میں نے مکیش پرپیانی کو روک کے رکھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھو لیکن ان بیٹوین ان کو جانا پڑا اور جب وہ نکلے تو میں تھوڑا ڈر رہا تھا کہ کبھی ابھی فون آ گیا ایکٹیواز سکوٹر قسم کے جو کنیٹک ہنڈا وغیرہ نکلے تھے وہ نئے نہیں نکلے تب رولر نے نئے سکوٹر کھرید آتا پہلے کوئی ویس پالا بڈیٹا قسم کا ان کے پاس وہی کل تھا تو وہ بلتے میں آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں اور جیسے مکیش پر پیانی نکلے تو ایک اور فوڈوگرپر ہمارے سہیوی شہر نام تو ان کا فرناڈت وہ آگے تو مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ چلو کوئی بات نہیں اگر مکیش میرے ساتھ نہیں جا سکتا تو سہیوی کے پاس بھی موٹر سائیکل تھا میرے پاس اتنا گاڑی نہیں تھی بلا رائیور نہیں آیا تو ہم بیٹے بیٹے کرتے کرتے ساڑھے ساتھ بجے تک ہم لوگ بیٹے رہے کوئی فون نہیں آیا تو میں نے بھی سوچا کہ شاید کسی نے بے کو بنایا مجھے ہو سکتی ہے کیونکہ اس قسم کی آواز میں پہلی بار سنی تھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ جس نے بھی فون کیا ہے وہ کوئی صحیح information ہے یا مجھے بے کو بنایا جا رہا ہے تو اتنے میں جب میں جس ہوتی رہا تھا کہ چلو ابھی کچھ اور کام شروع کریں کچھ اور ریپورٹ بنائیں تو خالی ٹائپ رائٹر کی ریک میں پلاننگ کر رہا تھا شام کی کیا سٹوری دی جائے تو اتنے میں وہ بورٹ سے مجھے ہماری اپریٹر نے بولا کہ آپ کا فون تو میں نے وہ فون اٹھایا تو وہی ہز کی آواز اور دو شفر بولے کہ آپ فان اینڈ پوڈ پہن جائیے آپ کے لئے بہت مکیج پرپیانی واپس آ گیا تو میں نے کہ چھو بھائی فان اینڈ پوڈ آپ کو معلوم ہے تو ایک تو اپنا نوزیون سوسائیٹی پہ مکیج پرپیانی بھی سندھی ہے اس کا جو ارام پنجابی وہ سندھی ہے اس لئے مجھے معلوم ہے کہ اس کے ہٹل کا نام فان اینڈ پوڈ ہے تو میں نے کہ پہلے چلو وہیں چلتے ہیں بعد میں کچھ ہوگا تو کئی اور ڈھوڑے گے اب جو ہمیں معلوم ہے کہا ہے پہلے وہاں چلتے ہیں تو جیسے ہم اپنے آفیس سے نیچے اترے تو ہلکی ہلکی برسا ہونی شروع ہو گئی بمبائی میں ان دنوں میں منسون کا موسم تھا تو مرکیج پر پیانی کے سکوٹر پر بیٹھ ہم دونوں ہلکا ہلکا بھیگتے ہوئے ہم لوگ فان اینڈ پور پہنچ گئے جو ہمارے آفیس سے تقریباً چار ایک میل دور ہوگا تو ہمیں پہنچنے میں برسات میں بہت کم لوگ سڑکوں بھی نکلتے ہیں ٹریک کم تھا تو ہم لوگ جلدی پہنچ گئے تو جیسے ہی ہم لوگ پہنچے تو تین چار پلیس سوارے باہر کھڑے تھے اور اندر جیسے پہنچے تو ہم سکوٹر کھڑا کر کے تو مکیج پر پیانی کیمبرہ مرا پڑا ہے اور اس کے زبردست کھون اس کا نکل رہا ہے اور اس کے ٹیبل پہ ریڈ لیبل کی باٹل پڑی ہے ایک پائی پائی کا پیکٹ ایک گلاس میں پیک ڈالا ہوا ہے ایک لائٹر ساتھ میں پڑا ہے اور وہ زبردست کھون اس سے نکل رہا ہے جو ٹیبل کے نیچے تک جا رہا تو مکیش پر پیانی آپ کو معلوم ہے فوٹوگرآفرز کی عادت ہوتی ہے ایک فوٹوگرآفرز سینگل سے لیں گے ایک دوسرے اینگل سے رائٹ سے لائٹ سے آگے سے پیچھے سے تو جتنے وہاں پہ آر ٹیبل لگے ہوئے تھے دس بارہ ان کے کسی منٹ کی اوپر کھڑے ہو کے فوٹو لے رہا ہے اور اس نے کوئی پچاس سار فوٹوگرآف دار کر کے کی اور لائٹ تو اندر تھی اپنا فلیس بھی استعمال کیا تو میں باہر آ گیا کہ میرا تو اندر کام نہیں تھا میں دیکھ اور میں رام پنجابی کے پاس کھڑا ہو کے پوچھنے آدمی آئے تو حمید مجھے تو ملتا معلوم نہیں کون ہے ابھی پلیس والے آئے تو معلوم پڑا کہ حمید اس کا نام ہے تو سب پورا لوگ بیٹھے تھے کھا پی رہے تھے اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو سامنے بیٹھا تھا دو آدمی تھے دونوں بیٹھے اور تو کوئی ان کے ساتھ آیا نہیں اتنے میں دو آدمی آئے اور ایک آدمی آگے جو پیچھے راستہ تو کچھن میں جاتا تھا ریسٹرن ایک آدمی کچھن کی طرف گیا اور وہاں سے واپس آیا کچھن سے جا کے تھوڑی دیر میں تو مجھے نے معلوم نہیں بولتے میرے اندر والے لوگوں نے بتایا کہ پہلے حمید کی طرف تھا جب وہ انٹر کیا تھا تو حمید کی پیس اس کی طرف تھی تو آدمی جو تھا منہ تھا منیشور گفتہ منہ اس نے کچھن میں جانے کا پرپس یہ تھا کہ جب میں واپس آنگا تو مجھے اس آدمی کا چہرہ برابر دیکھ اور میں پہچان لوں گا کہ کس کو مار نا کہ آدمی بہی آج کس اور کو تو نہیں مار دیتے گلتی سے تو کچھن سے آتے ہوئے اس نے چہرہ دیکھا تو کنفرم کیا کہ یہ حمید ہی ہے اس نے آکے اس کے پیچھے حمید کے شریف خان کھڑا تھا چھوٹا داؤ منہ نے اس کو بھی شریف خان نے اپنی چھ گولیاں اس کی کھالی کردی سر سے لے کے کھندے تک گولیاں لگی ہوئیں اور اس کے بعد منہ نے آکے پانچ گولی اور ماری اور اس حادمی کو ریاکٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا حمید کہ جب اس کے بات میں پولیس پولیس ہمارے سامنے تو اس کی پینٹ کے نیتے جہاں پہ ایک کروالور مدع ہوگا تھا وہ نکال لیں کہ اس کو موقع نہیں ملا اتنا قوک انہوں نے ایکشن لیا اور میں نے یہ بات سے مجھے رام پنجابی نے بتائی اور یہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تب تک قریب کوئی چالیس پنت کوئی انویسٹیکشل ٹیم نہیں پہنچی کوئی فنگر پرینٹ ایکسپرڈس نہیں آئے اور کوئی سینئر آفیسر لوکل پلی سٹیشن کا نہیں آیا اور جیسے ہم باہر نکلے تو برسا تھوڑی تیز ہو گئی تو ہوتل کے باہر ایک چھوٹا سا چھجہ بنا ہوا تھا اس کے نیچے میں اور مکیش دونوں رک گئے اتنے میں ڈاگ سکوائی یہ بڑی تھوڑی ہسی والی بات ہے جو ایک ہیزرز ہوتے ہیں ایک ریپورٹنگ کے جو کچھ خطرے ہوتے ہیں ان میں سے ایک خطرہ ہم نے اس نے پہلی بار دیکھا اور جیسے ہم باہر کھڑی ہوئے تھوڑی دیر میں ایک جیپ آئی وہ چھوٹر بجاتے ہوئے گون 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 کر کے اس میں سے ڈاگ سکوائی پلیس کا نکلا تب سے پہلے وہ ہمیں بات میں معلوم پڑھ ہے کہ پلیس والے زیادہ اندر نہیں جاتے کیونکہ ڈاگ سکوائی کو وہ پکڑنی ہوتی ہے اس بڑا ان کا ڈاگ جو سنی پر ڈاگ تھا اس کو لے کے ہنڈلر اندر گیا وہ کتے نے سب پورا روم سونگتے 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 تو واپس آگ کہ اس نے مکیش پر پیانی میرا پھوٹوگر پھر دیا اور بڑی جکڑ کے پکڑا اور اس کو چھوڑنی رہا تھا مکیش پر پیانی گھبرا گیا بلجید بھائی مجھے کتے سے بچاؤ اور آفیسر بولا تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون یہ پہنچے کیسے ہوا یہ کہ آدمی وہاں پہ اتنے ٹیبلز پہ گھومنے والا اپنے شوو پہن کے ادھر کھڑ آکے پوٹو لینے اور اس کے پیچھے پیچھے جو انویسٹیگیشن ٹیم آئی لوگوں پلیس کی اور لوگوں ایسی پی ایک آگے وہاں پہ جو اسسسنٹ کمیشن پلیس تھے وہ نئے نئے اس ہیرے میں میں ان کو جانتا نہیں تو مجھے نہیں جانتے تھے انہوں نے آکے ہمیں گالیاں دی مجھے اور مکیش کو کہ پہلے آپ بتائی آپ ہو کون ہمارے آنے کے پہلے آپ کیسے پہنچ گئے اور مکیش کو بہت زیادہ کالیاں دینے لگے کہ ہمارا سب ستیانس کر دیا جو کلر یہاں مارنے آئے تھے ہمارے دوگ نے ان کی سمیل لینی تھی اور تم نے ٹیبل پہ اور جو تھوڑی بہت کوئی سمیل تھی وہ برسات کے پانی میں چلی گئی تو کوئی ان کو کلو نہیں ملا کون آدمی کدھر سے آئے وہ پیچھے کچن کی طرف لے جو پیچھے دروازہ تھا وہ برسات ہو رہا تھا کمپاؤنڈ میں وہاں سے کوئی ملا کوئی سمیل نہیں ملی تو خیر یہ ایک حادثہ ہوا جو مکیش پیر پیانی آج تک یاد کر کہ ہستا ہے کہ پہلی بار کسی کتے نے مجھے اس طرح پکڑا اور میں بہت ڈھنگ گیا تھا اور میں میری کوئیسٹنگ شروع کر دی انہوں نے آپ یہاں کیسے پہنچیں اور لگلی میرا تھوڑا دماغ کام کیا میرے بالکل فانلین پوڑ کے سامنے دوسری طرح پہ پہلی جو دکان تھی وہ سٹینڈر الیکٹرونک کی تھی سٹینڈر ایجنسی اس کا نام تھا سردار مرمون تنگ کوئی وہ چلایا کرتے تھے ایک پہلی کسی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا سٹینڈر ٹی وی کا وہ سٹینڈر ٹی وی جو بلیک وائٹ جو زمانے میں بنتی تھی اس کے ہول سیل سپلائر وہاں پہ تھے مرمون سنگ کو لی تو وہ وہاں سے بہت سے لوگ کسٹوں پہ ٹی وی لیا کرتے تو میں نے بھی ایک بلیک وائٹ ٹی وی سیٹ جو تھا وہ کسٹوں پہ لیا ہوا تھا ہر مہینے میں کسٹ کے پیسے دینے آیا کرتا تھا تو جب یہ حادثہ ہوا گولی چلی بمبئی میں ایک رواج چھوٹا موٹا بھی حادثہ ہو جائے تو آج باجو میں نزدیک والے جتنی دکانے بغیر ہوتی ہیں سب شیٹر ڈاؤن کر کے بھاگ جاتے ہیں اس کے دو کار ایک تو اگر آپ کی دکان کھل لیا بیٹھے ہو تو پلیس والے سب سے پہلے آپ کی کوئی چنو کرتے ہیں آپ نے کیا دیکھا تو اگر آپ نے کوئی اچھی بات پیچھے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بارے میں ایسا کیوں بتایا تو اس کا سب سے بڑی حلاج یہ مہمبے والے دکان دوروں نے سوچ کے رکھا ہو ہے جب کوئی مہمبے پیسے دینے آیا تھا وہ ہمارے ایجنسی بھی ان کو یقین ہو گیا کہ ہو سکتا اور ہمیں انہوں نے تھوڑا را دم کہ گالیاں دیکھ بھگا دیا کہ جائیے آپ بھگو جرور تو آپ کو پھر بلائی لیں تو یہ ہیزر ہمارے ہم نے پہلی پار دیکھا اور جو حمید کی وہ جو پھوٹو اس سناتیوں ساتھ میں اس کی تصویر نہیں دیتے تو آج پہلی بار میں کوشش کر رہا ہوں بہت پرانے زمانی کی باتیں ہیں اس جو میں مبائل پھون نہیں تھے کوئی ہر جگہ پہ پھوٹو کھیچنے کا کھچانے کا رواج نہیں تھا نہ کوئی فسیلٹی ماہی تھی تو جہاں کہیں پھوٹو گراف تھا وہاں کی تصویریں میرے پاس بہت ہیں جرور ہیں وہ میں آگے سے ایک تصویر آپ کو دکھاتے رہوں گا یہ حمید خان اور سوہیل کے خاتمے کے ساتھ جو ایک کتنا بڑا پریوار تھا جو ایک زمانے میں حاجی مستان کریم لالا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کرتے تھے ہسی مقاول کرتے تھے اپنے علاقے میں حکومت کرتے تھے بڑے بڑے دھندے چلاتے تھے تو یہ آپ سی دشمنی میں دونوں پرواروں کے کتنے لوگ مارے گئے دلیب عجیز کا پورا کھاندان تباہ ہو گیا اس کے آگے ان کو دیکھنے والا نہیں تھا اور جو عورتوں کا رول اس طرح سامنے آتا ہے اس کی بھی ایک اگزامپل اور ملی کیسے ایک لڑکی کے چکر میں احمید کو بھی جانگوانی پڑی ایسی بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ مبئی کے انڈر ورل میں کافی مشہور رہی ہیں اور میں آپ کو بتا چھنی وار کو ایسی ہی ایک لڑکی جس کا نام شلپا زاویری تھا اس کے بارے میں میں قصہ سناوں گا اور ہر چھنی وار کو مبئی کے انڈر ورل میں جو لڑکیوں کی بھوم کا رہی ہے عورتوں کی بھوم کا رہی ہے اچھی جا بری کسی قسم کی بھی وہ چھنی اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے بہت محنت کر کے بہت کوئی نکال کے رکھا ہے آپ سے ساجہ کرنے کے لیے اور اگلے چھنی بار کے لیے تک لیے آپ سے ویدالیتا ہوں یہ پورا قصہ دیکھنے کے بعد اپنے ویوز ہمیں جرور دیجئے آپ کو کیسا لگا اور چھنی بار کو شلپا زویری کی کہانی سننا مت بھولیے سب کا شکریہ دنیواز